اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم جنگ قادسیہ تک پہنچیں آج جنگ قادسیہ کو ڈسکس کریں گے ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ رستم اب تک لڑائی کو مسلسل ٹال رہا تھا یہاں تک کہ ان کی ملاقات رستم کی مغیرہ سے ہوئی اور مغیرہ کی گفتگو سے اس کو اتنی غیرت آئی کہ اس نے حکم دیا کہ ہم نہر کے اس پار ہیں اور مسلمان نہر کے اس پار ہیں تو رات و رات اس نہر کو پاٹ کر یہاں پہ سڑک بنائی جائے اور رات و رات یہ کام انجام پایا اور صبح کو یہ تیار ہو گئی تو اس نے اپنا سارا کے سارا لشکر جمع کیا اور دو پہت سے پہلے پہلے فوج نہر کے اس پار آگئی اور بالکل جنگی سامان سے آراستہ تھی انہوں نے دوہری زرہیں پہنی ہوئی تھی سر پر خود تھا ہتھیار لگایا ہوا تھا اس نے پھر اس پر اس نے جو ہے کیا کیا کہ خاصا طلب کیا اور سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو میں چکنا چور کر دوں گا کسی سپائی نے کہا اگر خدا نے چاہا بولا خدا نے چاہا یا نہ چاہا ایدر وے میں کل عرب کو ختم کر دوں گا تو اس کی فوج جو ہے اس نے نہایت ترتیب سے آراستہ کی آگے پیچھے اس نے جو ہے وہ صفے قائم کی اور بیچ میں جو ہے اس نے ہاتھیوں کا ایک قلعہ باندھا اور پھر جو ہے اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کے جو سپاہی تھے ان کو میمنہ اور میسرہ میں اس نے لیوائیڈ کیا اور اس کے پیچھے جو ہے نا قلعے کے طور پر ہاتھیوں کو اس نے جمع دیا تو ایک بڑی ہی اس نے سٹرونگ لائن اپ پیدا کی کہ مسلمان اس کو کاٹ کر آگے نہ بڑھ سکے خبر رسانی کے لیے موقع جنگ سے پایا تخت تک کچھ کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دیئے جو واقعہ پیش آتا تھا موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے یہ خبر پیچھے پہنچ جاتی تھی اچھا قادسیہ جو ہے یہ عرب کا ایک بشہور شہر تھا اور مدائن سبعہ کے وسط میں تھا اب ایران پڑا ہوا ہے ہمارے نقشے میں یہ جو ہے جو نقشہ ہم اپنے سامنے رکھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو شہر مدائن کے ساتھ اس کو یہ لگا ہوا تھا بہرحال تو قادسیہ جو ہے اس میں ایک قدیم شاہی محل تھا جو این میدان کے کنارے پر واقع تھا حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ عرق و نساء کی شکایت تھی عرق و نساء ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو انگلیش میں تو کہتے ہیں اسکیٹرکا نرف ایک ہوتی ہے یہ جو ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ہپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے لے کے آپ کی جو نیز ہوتی ہیں اس کے اندر شدید درد اٹھتا ہے کریمپس جس کو کہتے ہیں آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں اس کے کچھ سمٹمز بھی آتے ہیں تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن اومن کہتے ہیں کہ جو نرف ہوتی ہے اس میں تو آپ کو اس قسم کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بہت دیہ تک بیٹھ نہیں سکتے کھڑے نہیں رہ سکتے تھنڈی جگہوں پہ تو قطع بیٹھ نہیں سکتے ڈسک ہرنیئٹ ہو جاتی ہیں یا بلجنگ ڈسک کی وجہ سے ہوتے ہیں بہرحال اس کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ ایکسرسائز وغیرہ علماء بتاتے ہیں جو اس زمین میں علماء ہوتے ہیں ہر چیز کی علماء ہوتے ہیں صرف دین میں علماء تھوڑی ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں سکولرز ہوتے ہیں بہرحال تو حضرت سعید ابن ابی وعقاس کو جو ہے وہ عرق النساء اس کا اردو میں نام ہے تو اس کی ان کو شکایت تھی تو وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے اس لیے فوج کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتے تھے تو بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن عرفتہ کو اپنے بجائے سپے سالار مقرر کیا تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے کون خالد جن کا بھی میں نے ذکر کیا خالد بن ولید نہیں خالد بن عرفتہ تو ایسے بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور خالد انہی کے موافق موقع بموقع لڑائی کا اسلوف بدلتے جاتے تھے جب فوجیں جو ہے وہ آراستہ ہو چکیں تو عرب کے جو مشہور شورا اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش فشانی سے تمام فوج میں ایک آگ لگا دی یعنی ایسے ایسے شیر پڑے انہوں نے کہ ایک جوش جو ہے فوج کے اندر پیدا ہو گیا تو علماء نے ان شورا کی لسٹ بھی تیار کی ہے کہ ان میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شماخ ایک حتیہ تھا ایک عوص بن مغرا تھا ایک عبدہ بن عطیب تھا ایک عمر بن معدی قرب تھا اور خطیب بھی تھے ان کے ساتھ ساتھ یہ تو شورا تھے نا ساتھ خطیب بھی تھے جس میں قیس بن حبیرہ تھا غالب تھا ابن الحزیل الاسدی تھا بصر بن عبیرحم الجہنی تھا عاصم بن عمر ربیع اسدی ربیع بن عامر یہ کئی لوگ تھے میدان میں کھڑے رہے کے تقریریں کر رہے ہیں فوج کو بالکل ایسے اٹھا رہے ہیں تو بہرحال ان تقریروں کے بعض جملے جو ہے وہ علماء نے لکھے ہیں کہ خاندان ساتھ تلواروں کو قلعہ بناو اور دشمن کے مقابلے میں شیر بن کر جاؤ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنی ذرہوں کو پہنو اور نگاہیں جو ہے نیچی کر لو تلواریں جب تمہاری تھک جائیں تو تیروں کی باغ چھوڑ دو کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا اور ایسے ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ بس ایک جوش پیدا تو سعد نے جو ہے قائدے کے موافق تین نعرے لگائے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہو گئے جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں سب سے پہلے ایک ایرانی قدر انداز دیبا کی قبا زیب تن کیے اور کمر کے اوپر جو ہے اس نے زرنی لگایا ہوا تھا بند اچھا ہاتھوں میں سونے کہ اس نے کڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا سج دھچ کے میدان میں آیا تو ادھر سے ادھر سے عمر بن معدی کرب اس کے مقابلے کو نکلے یہ عمر بن معدی کرب کون ہیں جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے ذکر کی یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے جنگ جو بھی تھے تو اس زمانے میں جو شورا تھے وہ لڑتے بھی تھے صرف کلاموں پر گزارا نہیں کرتے تھے تو یہ جو ہے عمر بن معدی کرب اس کے مقابلے کو نکلے اس نے تیر کمان میں جوڑا اور ایسے تاک کر مارا کہ یہ بال بال بج گئے انہوں نے گھڑے کو دابا اور قریب پہنچ کر کمر بند میں ہاتھ ڈال معلق اٹھا زمین پر دے پٹکا اور تلوار سے گردن اڑا کے فوج کی طرف مخاطب ہوئے کہ یوں لڑا کرتے ہیں لوگوں نے کہا ہر شخص عمر بن معدی کرب کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے بعد دو اور بہت دور جو ہے وہ دونوں طرف سے نکلے اور شجاعت کے جوہر دکھائے پھر عام جنگ شروع ہو گئی تو ادھر ایرانیوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اقدم ہاتھیوں کا جو ریلہ تھا نا وہ نکال دیا عرب کے جو گھوڑے تھے انہوں نے یہ کالے کالے پہاڑ ہاتھی کدھر دیکھے تھے تو وہ اقدم دفعاتاں جو ہے بٹکے اور منتشر ہو گئے پیدل فوج ثابت قدمی سے لڑی لیکن ہاتھیوں کے ریلے میں ان کے پاؤں بھی اکھڑے جاتے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ڈھنگ دیکھ کر فوراں قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بحیلہ کو سبھالو تو ادھر کیا ہوا کہ طلیحہ نے جو قبیلے کے سردار المشہور بہدر تھے ساتھیوں سے کہا کہ عزیزوں سعید نے کچھ سمجھ کر تم سے مدد مانگی ہے تمام قبیلے نے جوش میں آ کر باغے اٹھائیں اور ہاتھوں میں برچیاں لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے ان کی پامردی سے اگرچہ کالی آندھی ذرا تھم گئی لیکن ایرانیوں نے بحیلہ کو چھوڑ کر سارا زور اس طرف بالکل لگا دیا سعید نے قبیلہ تمیم کو جو قدر اندازی اور نیزہ بازی ان میں مشہور تھا ان کو کہلا بھیجا کہ کیا تم سے ہاتھیوں کی کچھ تدبیر نہیں ہو سکتی یہ سن کر وہ دفعہ تن بڑھے اور اس قدر تیر بڑھ سائے کہ یہ جو ہاتھی والے تھے نا یہ نیچ زمین پر گر گئے پھر قریب پہنچ کر تمام ہودے اور اماریاں انہوں نے اُلڑ دی کہ وہ جو ہاتھیوں کے اوپر یہ بڑے بڑے ہودے رکھتے ہیں نا وہ انہوں نے اُلڑ دی جب اوپر جو سواری نہیں ہے تو آگے انہوں نے اُلڑ دی شام تک یہ ایسا ہنگامہ مچا رہا جب بالکل تاریخی چھا گئی تو دونوں جو لوگ میدان میں لڑ رہے تھے نا یہ اپنی اپنی رسدگاہوں میں واپس چلے گئے یہ قادسیہ کا پہلا مارکہ تھا اور عربی میں اس کو یوم الارماس کہتے ہیں اگلے دن سعاد نے سب سے پہلے میدان جنگ سے مقتولوں کی لاشیں اٹھا کر وہاں پر اٹھوا کر دفن کرائیں اور جس قدر زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے حوالے کیا پھر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ شام کی طرف سے غبار اٹھا اور ادھر معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ نے شام سے جو امدادی فوجیں بھیجی تھی وہ آگئی ہیں حضرت عمر نے جس زمانے میں عراق پر حملے کی تیاریاں کی تھی اسی زمانے میں ابو عبیدہ کو شام کی مہم پر معمور کیا تھا اور انہیں لکھ بھیجا تھا کہ عراق کی جو فوج وہاں بھیج دی گئی تھی اس کو حکم دو کہ ساتھ کی فوج سے جا کر مل جائے چنانچہ این وقت پر یہ فوج پہنچی اور تائید غیبی سمجھی گئی کہ چھے ہزار سپاہی تھے جن میں پانچ ہزار ربیعہ اور مدر اور ہزار خاص حجاز کے تھے حاشم بن عدبہ سعید کے بھائی سپے سالار تھے اور قاقہ کی رکاب میں تھا اچھا قاقہ نے پہنچتے ہی صف سے نکل کر پکارا کہ ایرانیوں میں کوئی بہدر ہے تو نکلے میرے مقابلے پر ادھر سے بہمن نکلا تو اس کے بعد یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے اور ایک گھمسان کا مقابلہ ہوا اور لڑتے 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 اس کے بعد جو ہے ایک ایسا وقت آیا کہ بہمن مارا گیا دیر تک دونوں طرف سے یہ بہدر جو ہے یہ تنہا میدان میں نکل کر شجاعت کے جہر دکھاتے رہے سیستان کا شہزادہ شہر براس اور بن قدبہ کے ہاتھ سے مارا گیا ادھر بزر جمہر حمدانی جو ایک مشہور بہدر تھا قاقہ سے لڑ کر قتل ہوا غرض ہنگامہ عام ہونے سے پہلے ایرانی فوج نے اکثر اپنے نامور بہدر کھو دیئے تاہم بڑے زور شور سے دونوں فوجی حملہ آور ہوئیں شام کو امدادی فوج کو قاقہ نے اس تدبیر سے روانہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دستے کر دیئے تھے اور جب ایک دستہ میدان جنگ میں پہنچ جاتا تو دوسرا دوسرے نمودار ہوتا تھا اور اس طرح تمام دن فوجوں کا تانتہ بندھا رہا اور ایرانیوں پر روب پڑتا رہا کہ ابھی وہ ایک سے لڑکے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دور سے ایک اور نظر آتا تھا وہ ادھر جاتے تھے تو ادھر تیسرا نظر آتا تھا تو اس طرح وہ سارا وقت چھوٹے چھوٹے دستوں میں مصروف رہے ہر دستہ اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہوا آتا اور قاقہ جو ہے اس کے ساتھ ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوتا اچھا ہاتھیوں کے لئے قاقہ نے یہ تدبیر کی کہ اونٹوں پر جھول اور برقے ڈال کر ہاتھیوں کی طرح انہیں بھی بنا دیا تو یہ مصنوعی ہاتھی لگتے تھے دور سے تو جس طرف رخ کرتے تھے ایرانیوں کے گھوڑے بدک کر سواروں کے قابو سے باہر نکل جاتے تھے اچھا این ہنگامیں جنگ میں حضرت عمر کے قاسد پہنچے جن کے ساتھ نہائیت پیش قیمت عربی گھوڑے اور تلواریں تھی ان لوگوں نے فوج کے سامنے بکار کر کہا کہ امیر المومنین نے یہ انعام ان لوگوں کو بھیجا ہے جو اس کا حق ادا کر سکیں چنانچہ قاقہ نے حمال بن مالک ربیل بن عمر طلیحہ بن خویل تعاسم بن عمر تمیمی کو تلواریں حوالے کی اور قبیلہ یربوع کے چار بہدروں کی گھوڑے انعائیت کیے ربیل نے فقر اور جوش میں آ کر شیر کہنے شروع کیے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں جس وقت لوگوں نے کاٹنے والی نازد تلواریں پائیں اچھا جس وقت لڑائی کا ہنگامہ گرم تھا نا ابو المحجن ثقافی جو ایک مشہور بہدر اور شاعر تھے اور جن کو شراب پینے کے جرم پر سعاد نے قید کر دیا تھا قید خانے کے دریچے سے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے اور شجاعت کے جوش میں بے اختیار ہوئے جاتے تھے آخر زبد نہ کر سکے سلمہ جو سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی کہ پاس گئے کہ خدا کے لیے اس وقت مجھ کو چھوڑ دو لڑائی سے جیتا بچا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا سلمہ نے انکار کر دیا تو یہ بھی حسرت میں بیٹھے شیر پڑھنے لگے ان اشعار نے سلمہ کے دل پر یہ اثر کیا کہ خود آ کر بیڑیاں کار دی انہوں نے فوراں استبل میں جا کر سعاد کے گھوڑے پر جس کا نام بلقا تھا زین کا سا اور میدار جنگ مر پہنچ کر بھالے کے ہاتھ نکالتے ہو ایک دفعہ میمنا سے میسرہ تک کا چکر لگایا پھر اس زور و شوڑ سے حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صفوں کی صفے اُلٹ دیں تمام لشکر متحیر تھا کہ یہ کون بہدر ہے سعاد بھی حیران تھے اور دن میں کہتے تھے کہ حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے لیکن وہ تو قید خانے میں ہیں شام ہوئی تو ابو محجن نے قید خانے میں آ کر خود بیڑیاں پہن لیں سلمہ نے تمام حال سعاد سے بیان کیا سعاد نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یوں نصار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا ابو محجن نے کہا با خدا میں بھی آج کے بعد شراب کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا تو کتاب الخراج قادی ابو یوسف صفہ نمبر ایٹین کے اوپر یہ یوں ہی آتا ہے اچھا خنسہ جو عرب کی مشہور شائرہ تھی اس مورے کے میں شریک تھی اور اس کے چاروں بیٹے بھی ساتھ تھے لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا میرے پیارے بیٹوں تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے نہ تم پر قید پڑا تھا باوجود اس کے تم اپنی کوہن سال مال کو یہاں لائے ہو اور فارس کے آگے ڈال دیا ہے خدا کی قسم جس طرح تمہیں ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی کہ تمہیں کسی اور سے جنا ہو تو جاؤ اور آخر دم تک لڑو اور دیکھو اپنے ماموں کو رسوانہ کرنا بیٹوں نے ایک ساتھ باغے اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے جب نگاہ سے اوجل ہو گئے تو خنسہ نے آسمان کی طرف آہات اٹھا کر کہا کہ خدایہ میرے بیٹوں کو بچانا اس دن مسلمان دو ہزار اور ایرانی دس ہزار مقتور و مجروح ہوئے تاہم فتح شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا یہ مورکہ جو ہے اغواث کے نام سے مشہور ہوا تیسرا مورکہ یوم العماس کے نام سے مشہور ہوا اس میں قاقہ نے یہ تدبیر کی کہ رات کے وقت چند رسالوں اور پیدل فوجیوں کو حکم دیا کہ پڑاؤ سے دور شام کی طرف نکل آؤ اور ایسا کرو کہ سو سو سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں اور رسالے اسی طرح برابر آتے جائیں چنانچہ صبح ہوتے ہوتے پہلا رسالہ پہنچا تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور غل پڑ گیا کہ نئی امداد آگئی ہے تو ان نے اس طرح کی ایک ٹیکٹک کی کہ ایسے معلوم ہو کہ کوئی فوج آئی ہے ساتھ ہی حملہ کر دیا اچھا حسن اتفاق سے یہ ہوا کہ حشام جن کو ابو عبیدہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا این موقع پر سات سو سواروں کے ساتھ پہنچ گئے تو یزدگرد کو دم دم کی خبریں پہنچتی تھیں اور برابر فوجیں بھیجتا جاتا تھا حشام نے فوج کی طرف خطاب کی اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا فارس کی فتح کا جو خدا کی طرف سے وعدہ ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہوگا معمول کے موافق جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح ڈکارتا ہوا میدان میں آیا اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے جی چھرانے لگے لیکن ایک عجیب سا اتفاق ہوا کہ وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھ سے مارا گیا ایرانیوں نے تجربہ اٹھا کر ہاتھوں کے دائے بائیں پیدل فوجیں قائم کر دیں اور عمر بن معدی کرب نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میں مقابل کے ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں تم ساتھ رہنا ورنہ عمر بن معدی کرب مارا گیا تو پیدا نہ ہوگا تو یہ کہہ کر تلوار میان سے گھسیڑ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا لیکن پیدل فوجیں جو دائے مائیں تھیں دفعاتا ان پر ٹوٹ پڑیں اور اس قدر گرد اٹھی کے کچھ نظر نہ آتا تھا یہ دیکھ کر ان کی رکاب کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے مورکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹے عمر بن معدی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے اٹا ہوا تھا بدن پر جا بجا برچیوں کے زخم تھے تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا کسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا انہوں نے اس کے گھوڑے کی دم پگڑ لی ایرانی نے بار بار مہمیش کیا لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہ سکا آخر سوار اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اچھل کر گھوڑے کی پیٹ پر جا بیٹھے سعید نے یہ دیکھا اور کہا یہ دیکھ کر کہ ہاتھی جس طرف رخ کرتے ہیں دل کا دل پھٹ جاتا ہے دخم و سلم وغیرہ جو پارسی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے بلا کر پوچھا کہ اس بلائے سیاہ کا کوئی علاج تو بتاؤ تمہارے جانور ہیں تم جانتے ہو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ان کی سونٹ اور ان کی آنکھیں بیکار کر دیں تمام غل میں دو ہاتھی نہائیت محیب اور کوہ پیکر ایک عبیت تھا اور دوسرا جرب یہ ان کے نام تھے یہ بڑے بڑے تھے اچھا تو سعید نے کیا کیا کہ قاقہ عاصم حمال روبیل ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے ذمہ ہم یہ کام لگاتے ہیں تو ایسے کام کرو کہ ان ہاتھیوں کی سونے گاٹنی ہیں اور آنکھیں بیکار کرنی ہیں اور یہ دو بڑے بڑے ہاتھی ہیں اگر ان کو قابو میں کرلونا تو یہ تو غل مچا دیں گے تو یہ مہم تمہارے ہاتھ ہے تو قاقہ نے پہلے کیا کیا کہ پہلے کچھ سوار اور جو پیدل چلنے والے تھے ان کو بھیج دیا کہ ہاتھیوں کو ایک نرگے میں لے لیں ان کے اراؤنڈ ایک سرکل کر دیں پھر خود برچہ ہاتھ میں لے کر سفید جو ہاتھی تھا اس کی طرف بڑا آسم بھی ساتھ تھا اور دونوں نے ایک ساتھ برچے مار کر اس کی آنکھوں میں پیوست کر دیے ہاتھی جھر جھری لے کر پیچھے ہٹا ساتھی قاقہ کی تلوار پڑی اور سونٹ جو ہے اس کی الگ ہو گئی ادھر ربیل اور حمال نے اجرب پر حملہ کیا اور وہ زخم کھا کر بھاگا تو تمام ہاتھی اس کے پیچھے ہو لیے اور دم کی دم میں یہ سارے کے سارے ہاتھی وہاں سے چھٹ گئے اب بہدروں کو حوصلہ افضائی کا موقع ملا اور زور کا رن پڑا کہ ناروں کی گرش سے زمین جو ہے وہ ہل پڑی چنانچہ اسی مناسبت سے اس مورک کو لیلت الحریر کہتے ہیں ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی اور ان کے جو قلب تھا سینٹر تھا اور دائیں بائیں جو ہے انہوں نے تیرہ تیرہ صفحے قائم کی مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر جگ جگ کیا اور آگے پیچھے تین پرے جمائے سب سے آگے سواروں کا رسالہ ان کے بعد پیدل فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز سعاد نے حکم دیا تھا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو قاقہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنے رکاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے فوجی اصول کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی من داخل تھی تاہم لڑائی کا ڈھنگ اور قاقہ کا جوج دیکھ کر سعاد کے موں سے بے اختیار نکلا کہ اللہم مغفر لہو وانصرہو کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کی مدد کرے قاقہ کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھا دیکھی نقا اور وجیلا اور کندہ سب ٹوٹ پڑے سعاد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ خدا ان کو معاف کرنا اور یاد رہنا کہ اول اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمعی کھڑی تھی اس ثابت قدمی سے لڑیں کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیادہ حملہ آور ہو گئے اچھا ایرانیوں کا ایک رسالہ سرطپالو ایرانیوں کا ایک رسالہ جو ہے نا وہ بالکل لوہے کی زرہیں پینے ہوئے ایک دم دیوار کی طرح کھڑا تھا قبیلہ حمیدہ نے اس پر حملہ کیا لیکن تلواریں زرہوں پر اچھٹ اچھٹ کر رہ گئیں اور ادھر بالکل ٹکراتی ہیں اور ختم کچھ کرنی سکتے تھے آپ تو سردار کا جو تھا نا اس قبیلے کا اس نے للکار کے سب سے کہا کہ زرہوں پر تلواریں کام نہیں دیتی ہیں اس نے غصے میں آ کر ایک گرانی پر برچے کا وار کیا کہ کمر کو توڑ کر نکل گیا یہ دیکھ کر اوروں نے بھی حمد کی اور اسی بہادرے سے لڑے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس رسالے کے جو ہے جو دیوار بنا کے کھڑے تھے نا اس کو توڑ دیا تو تمام رات ہنگامہ جو ہے وہ بپا رہا لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے اور نین کے خمار میں ہاتھ پاؤں بکار ہوئے جاتے تھے اس پر بھی جب فتح شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو قعقان سرداران قبائل میں سے چند نامور بہدر جوہرم کا انتخاب کیا اور صفحہ سالار فوج رستم کی طرف رخ کیا ساتھی قیس بن اشعس عمر بن معدی قرب جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارہ کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم سے آگے نہ نکلنے پائے اور سرداروں نے بھی جو بہدری کے ساتھ زبان آور یہ بڑے تقریر والے لوگ تھے سردار تھے انہوں نے ایسی تقریریں کی جس سے ایک آگ لگ گئی کہ فوج نے کہا ہاں بس آج تو بس لڑنا ہے مرنا ہے بس ان کو آگے نہیں بڑنے دینا ہے اچھا رستم ادھا تخت پر بیٹھا جو ہے فوج کو لڑا رہا تھا یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک لڑتا رہا جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ لکلا حلال نام کا ایک سپاہی تھا اس نے اس کا تحقب کیا اتفاق سے ایک نہر سامنے آگے رستم کود پڑا کے تیر کر نکل جائے ساتھ حلال بھی کودا اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لیا پھر تلوار سے رستم کا کام تمام کر دیا حلال نے لاش خچروں کے پانوں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارا کہ رستم کو میں نے قتم کر دیا ختم ہو گیا رستم ایرانیوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا جو سپے سالار ہے اس کا تخت خالی ہے تو تمام فوج میں ایک بھگدڑ مجھ گئے مسلمانوں نے دور تک تعاقب کی اور ہزاروں لاشیں میدان میں بیچھا دیا چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے ان میں سے شہریار ابن الحربت فرخان احوازی خسرو شنوم حمدانی ان لوگوں نے بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا لیکن حرمزان احود قارن یہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے ایرانیوں کے کشتوں کا تو شمار ہی نہیں اتنے بندے ان کے اڑے اس دن جس کی کوئی حد نہیں تو سعاد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح نامہ لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا مارکہ شروع ہوا تھا ہر روز آفتاب نکلتے مدینے سے نکل جاتے اور قاسد کی راہ دیکھتے ایک دن معمول کے موافق نکلے ادھر سے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو وہ سعاد کا قاسد تھا اور مسردہ فتح لے کر آیا تھا جب معلوم ہوا کہ سعاد کا قاسد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیا اس نے کہا خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا حضرت عمر رکعب کے برابر دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے تو گھڑ سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جو شخص سامنے آتا ان کو امیر المومنین کے لقب سے بکارتا ہے ڈر سے کعپ اٹھا اور کہا کہ حضرت مجھے تو معلوم نہ تھا میری گستاخی کو معاف کیجئے کہ آپ میرے ساتھ گھوڑا میں اوپر بیٹھاؤں اور آپ ساتھ بھاگ رہے فرمایا نہیں نہیں کوئی حرج نہیں تم سلسلہ کلام نہ توڑو مجھے ساری خبریں بتاؤ چنانچہ اسی طرح اس کے رکعب کے ساتھ گھر تک آئے مدینہ پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پورا سر تقریر کی جس کا اخیر فقرہ یہ تھا مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بناتا ہوں میں خدا کا غلام ہوں البتہ خلافت کا بار میرے سر پر رکھا گیا ہے اللہ اکبر اگر میں اسی طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے اور اگر میری خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو تو میری بدبختی ہے میں تم کو تعلیم دیتا ہوں لیکن قول سے نہیں بلکہ عمل سے یہ جملے اگر آج ہمارے حکمران اس کو عملی جامع پہنائیں تو ہمارے ملکوں کی کائی پرٹ جائیں بہرحال قادسیہ کے مورکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑتے تھے ان میں ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑ آئے تھے بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے فتح کے بعد یہ لوگ حضرت سعاد کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی حضرت سعاد نے دربار خلافت کو لکھا حضرت عمر نے صحابہ کو بلوا کر رائے لی اور سب نے اسرائے کو بل اتفاق منظور کیا غرص تمام ملک کو امن دے دیا گیا جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہو گئے ریایہ کے ساتھ کی ارتباد بڑھا اکثر بزرگوں نے ان میں رشتداریاں بھی کر لی تو یوں جو ہے قادسیہ کا مورکہ ختم ہوا اور اس جنگ کے حالات ہم نے یہاں جمع کیے ہیں اب ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر جو بابل میں قیام کیا تھا اور اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں دیکھیں گے اور ساتھ پھر جلولہ جو سولہ ہجری میں پیش آیا اور پھر فتوحات شام بغیرہ کی طرف جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ